مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی گردہ چاہیے ایسی چیز کو پچانے کے لیے اور پر میرے لیے وہ بجیتا ہے یہ بڑا ایک عجیب سا وہ ہے کہ صرف سو گرام کے لیے ایک کسی اکلیٹ کو کھیلنے نہیں دیا جاتا ہے جو فائنل تک وہ کولیفائی کر گئی تو کم سے کم سلور کے لیے تو ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے اس میں اچھ تریہ جانچ ہونی چاہے کہ جس کولیفیکیشن ہوا ہے وہ آخر کیوں ہوا ہے وینیس فوگاٹ کے ساتھ بہت بڑی ساجی سوئی ہے اس کی ری چک اس پروسس کو بھارت کو اس کی مانگ رکھنی چاہیے بہت انفرچنیٹ ہے کیونکہ وینیس بہت پاس تھی گولڈ کے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ گولڈ جیت کر وہ آئیں گے بھارت واپس اور پچھلے کچھ دور جو تھے بہت مشکل والے تھے ان کے لیے بھی اور جو ہم نے دیکھے حالات جن حالاتوں سے وہ گزری ہیں اور اس طریقے سے گزرنا اور اس کے بعد یہاں تک پہنچنا فائنل نہیں کھیل پانا یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی گردہ چاہیے ایسی چیز کو پچانے کے لیے اور پر میرے لیے وہ بجیتا ہے وہ جیت کے اب بہت قریب تھی بڑھ کھیل نہیں پا رہی ہے فائنل یہ انفرچنیٹ پر میں تو یہی امید کر رہا تھا کہ گولڈ جس دن وہ لے کے آئیں ان کو ملنے جائیں اور امید تو یہی کرتے ہیں کہ جس دن آئیں گے تو ملاقات تو ضرور ہوگی آئی نو کہ یہ بڑا ایک عجیب سا وہ ہے کہ صرف سو گرام کے لیے ایک کسی اکلیٹ کو کھیلنے نہیں دیا جاتا ہے اور ویرائز اگر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں اسی اولمپک میں ہم نے دیکھی ہیں کہ محلاؤں کے میچ میں اگر ٹرانس جنڈر کی بات کریں تو وہ مدہ کتنا اٹھا تھا کہ جب وہ آپ نے لاؤ کیا ہے تو شاید کہیں نہ کہیں سو گرام مجھے لگتا ہے کہ اگر کھلنے کا موقع مل جاتا تو وینیش کے لیے یہ بیس چانس ہوتا گولڈ جیتنے کا بہت دکھ ہوا اور کل ان کو دیکھتے ہوئے ایک طرح سے آسو آ رہے تھے کیونکہ ان کا اتنی مہنت اور اتنی تفسیہ انہوں نے کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے اور ان کے اندر ججبہ ہے ہمت والی ہیں آسان کام نہیں ہے یہ کھلاڑی اور سینک جتنی تفسیہ اور محنت اس ور کے لوگ کرتے ہیں عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے پورا دیش ان کے ساتھ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار بھی اس سے پراتمکتہ دے رہی ہے پدان منتی جی نے بھی اس کا سنگیان لیا ہے نردیش دیا ہے اس کا اپیل پرکریاج ہوگی اس کو کیا جائے گا جب پورا دیش ٹیلی ویژن کے آگے اپنی آنکھیں گھٹائے آج شام کو وینیش کی فائنل باؤٹ میں گول میڈل جیتنے کے انتجار میں بیٹھا تھا تو ایسے سمیں میں جو یہ خبر آئی ڈس کوالیفیکیشن کی اس سے پورا دیش ستبد ہے ہم سب ستبد ہیں سب کو دل میں درد ہے سب کو دل سے آج پورا دیش دل سے دکھی ہے لیکن بینیش پورے دیش کی نظر میں چیمپئن تھی ہیں اور رہیں گی انہوں نے بڑی محنت کر کے وہ اس فائنل تک پہنچی تھی ہمارے دیش کا گورب بڑھانے کا انہوں نے کام کیا تھا جب سارے دنیا کے کھلاڑی پریکٹس کر رہے تھے اور میٹ پہ تھے تو وہ محیلہ کھلاڑیوں کی کو نیائے دلانے کے لیے وہ دھرنے کی دری پہ بیٹھی تھی مہینوں تک اپنی پریکٹس کو چھوڑ کے انہوں نے محیلہ کھلاڑیوں کو نیائے دلانے کے لڑائی لڑی جب دنیا کے باقی کھلاڑی اپنی پریکٹس کر رہے تھے اس کے بعد محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہیں تو پورے دیش اور دنیا کی نظر میں وہ ٹرو چیمپئن بن چکی ہیں ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کل جو تین باؤٹ ہوئے کل تینوں باؤٹوں باؤٹس میں ان کا انڈرویٹ کیٹیگریم کے انسار ان کا جو وجن تھا وہ ٹھیک تھا تو کل کے تینوں باؤٹ ٹھیک تھے تو ایسے میں جو فائنل تک وہ کولیفائی کر گئی ہیں تو کم سے کم سلور کے لیے تو ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے جو ہمارا اولمپک اسسیشن ہے وہ جب بات رکھے تو اس بات پہ بھی بات رکھے ان نیشنل اولمپک اسسیشن میں سامنے کہ جب تین باؤٹ انہوں نے ٹھیک سے ٹھیک وجن میں اور صحیح سے جیت کے وہ فائنل میں پہنچی ہیں تو کم سے کم جو اپیل کی بات میں سن رہا ہوں اس اپیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ سلور کے لیے کم سے کم ان کو ضرور یوگے پایا جائے اس بات کو لے کر بھی بات رکھی جائے ان نیشنل اولمپک اسسیشن بہت بڑا جھٹکا لگا ہے پورے دیش کو سب ہی یوگاوں کو اور سب ہی کو کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی اور میں سمجھتی اس میں اچھ تریا جانچ ہونی چاہے کہ جسکوالیفیکیشن ہوا ہے وہ آخر کیوں ہوا ہے کیونکہ انہوں نے لگاتار ماچس کھیلے ہیں اور وہ فائنلز سک پہنچی ہیں تو یہ سو گرام کا جو یہ کی وجہ سے جسکوالیفائی کر رہا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کو اس کے اوپر بیان جاری کرنا چاہیے اور اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے وینیس فوگاٹ کے ساتھ بہت بڑی ساجیس ہوئی ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جب کوئی کھلاڑی کسی اتنے بڑے کھیل پرتیوگتہ میں اولمپک میں جا رہا ہے اس سمیے اس کا وجن ہوتا ہے ہر کستی کے پہلے اس کا وجن ہوتا ہے کوارٹر فائنل جیت گئی وینیس فوگاٹ ان کا وجن ٹھیک تھا سمی فائنل جیت گئی وینیس فوگاٹ ان کا وجن ٹھیک تھا جب وہ پوری دنیا میں اتحاس رچنے جا رہی تھی اس وقت ان کا وجن سو گرام زیادہ ہو گیا اس کا مطلب پوری دنیا اس بات کو برداست نہیں کر پا رہی تھی کہ بھارت کی ایک بیٹی جا کر اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کرے اور اتحاس رچے پہلی بار ایک مہلہ پہلوان بھارت کی گولڈ میڈل لے کے آئے اور آپ جانتے ہیں میں اس کے وہ رسارہ نہیں کرنا چاہوں گا جو بھومکہ اس سمیں بھارت کی سرکار کو ترنت اٹھانے کی آوشکتہ تھی یا ہمارے کھیل ایسوسییشن کو اٹھانے کی آوشکتہ تھی وہ بھی نہیں اٹھائی گئی یہ اس کی جانکاری مل رہی ہے بہت ہی درباگی پونڈ ہے میں بھارت سرکار سے مانگ کروں گا کہ آپ تک کال ہستک شیف کیجئے اور یہ ایک سو چوالیس کرون بھارتیوں کا اپمان ہے پورے دیس کا اپمان ہے وینیس کے ساتھ دیس کھڑا ہے اگر جراسی بھی پردھان منتری جی میں شرم ہے سوابیمان ہے تو وہ چیتام نہیں دے اور اولمپک کا بحث کار کریں اگر وینیس کو نیا نہیں ملتا ہے ہم تو سوگد ہیں اور ہم بہت پریشان بھی ہیں جب سے یہ سماچہ رہایا کیونکہ ہمیں تو یہ آسا جگہی تھی کہ اس بار اس ہماری بیٹی بہن وینیس فوگاٹ سے ہمیں گولڈ کی امید تھی مگر اچانک ایسا سماچہ رانہ کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اس سے ہم بھی سوگد ہیں مجھے لگتا ہے پورا دیش سوگد ہے سبھی لوگ اس کی چنتہ کر رہے ہیں پردھان منتری جی کا بھی بھی ٹویٹ آیا ہے اور ہر اسطر پہ اس کو ہمیں ہر فورم پہ اٹھانا بھی ہے اس ویسے کو لیکن بڑی سیڈ ہے ہم سب کی وینیس فوگاٹ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کارن جو بتایا جا رہا ہے وہ وزن بڑھنے کا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی در میں صدن میں بیان بھی ہوگا اسپورٹس منیسٹر کا اور ہم جس جس پردھانے پہ اس کو اٹھا سکتے ہیں عوصے اٹھانا چاہیے اور وینیس فوگاٹ کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے ہم سب ہی کھڑے ہیں ایسا وشواس رکھیں کچھ جو لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شڑے ہنطر بھی ہو سکتا ہنطراشتی ہے کانگرس کے لیڈر نے پیٹ بھی کیا ہے اس پورے معاملے میں بلیک دے ہے کل کا حالانکہ دربھاگی پرن تو ہے ہی لیکن اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ بہت ہی دربھاگی پرن ہے تو من میں تھوڑا گصہ بھی آ رہا ہے دکھ بھی ہو رہا ہے تو اس میں کوئی صدس سے جو بھی کہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی ری چیک اس پروسس کو بھارت کو اس کی مانگ رکھنی چاہیے اور مجھے پردان منتری کے ٹویٹ کے بعد پورا بھروسہ ہے کہ ہم کسی بھی اسطر سے اگر کہیں ساجیس بھی ہو تو اس کو بھی ہم بھیدنے کی کوشس کریں